شیخ شامی صاحب کیسے ہیں شیخ شامی صاحب آپ کے جو گروپس میں میسیجز بھیجے گئے اور جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا وہ جو آپ کو انسٹیکشنز دی گئی تھی کہ آپ مارکیٹ میں ڈالر کا حساب کتاب چیک کریں مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا اور پھر آپ کی کمپلین کی گئی آئی ٹیم کو اور آئی ٹیم نے آپ کی آئی ڈے بھی بلوک کر دی گئی تو ساری انویسٹیکشن کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کوئی بھی آپ کی آئی ڈے سے جتنے لوگوں کو بھی ڈالرز کانسفر کیے گئے ہیں کسی کو بھی پچاس ساٹھ یا ستر یا سو میں نہیں کیے گئے جو آپ ڈسکیس کر رہے ہیں وہ مختلف ایکسینجر جو مافیا بنے ہوئے تھے جو اپنی مرضی سے ڈیلی کا ریٹ نکال رہے تھے اور ڈیلی کا ریٹ توڑ رہے تھے ان کو چیک کرنے کے لیے اور ان کی آئی ڈیا کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے کیونکہ میں پچھلے آٹھ مہینے سے ہر بندے کو اور ہر پلیٹ فارم پہ یہ میں میسی دیتا ہوں کہ جو بھی بندہ آپ کو ڈالر مہنگہ بھیجتا ہے یا سستہ بھیجتا ہے اس کے ہمیں کمپلین کریں لیکن کسی نے جواب نہیں دیا اور کسی نے بھی کمپلین نہیں کی آپ نے اپنے ڈالر کم شو کر کے ان لوگوں کے موں بے نکاب کی ہیں اور انہوں نے اب آپ کے گروپوں میں جینا حرام کیا ہوا ہے ان سب کو جو ہے میں وان کرتا ہوں کہ اس چپٹر کو یہیں پہ کلوز کر دیں کوئی بھی شخص شیخ شامی کے خلاف یا اس کے میسیجز کے ان کے میسیجز جو کہ کسی اور ایشو کے لیے کیے گئے تھے اسی طرح باوزاکات میں ارسلان کو بھی کوئی تاسک دیتا ہوں کہ آپ کمپنی کے بارے میں اس طرح کی بات کر کے کوئی چیزیں انکلوائیں لوگوں سے بعض اقارت میں ملک نویل صاحب کو دیتا ہوں بعض اقارت میں ڈاکٹر اسکر کو دیتا ہوں جو بھی ہمارے قریبی ساتھی ہیں جو جن کا اوڑنا بچھونا بی فائیو کے ساتھ ہے ان کو ہم اس طرح کے ٹاسک دیتے ہیں وہ کچھ ہمارے خلاف نیگٹیوٹی بات کر کے بھی اندر کی بات نکلوائی جاتی ہے اگر آپ ساری چیزیں ہماری فیور میں کریں گے تو کوئی بھی آپ کو سچ نہیں بتائے گا تو اس لیے جتنے بھی لیڈرز ہیں ممبرز ہیں وہ شیخ شامی صاحب کا جو بھی جو جو کریٹسائز کرنا ہے اس کو باندھ کریں کمپنی کو اس کے اوپر بھروسہ ہے کمپنی اس کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ سپوکس پرسن ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی وہ اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے نجام دے ترائیں گے شکریہ